موسیقی سحی بخاری اور سحی مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس من کن فیه وجد بہن حلاوة الایمان تین ایسی انسانی زندگی کی وہ کیفیات ہیں جس انسان کو نصیب ہو جائیں وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ حضر جلال اسے ایمان کی لذت حلاوة اور مٹھاس نصیب فرما دیتے یہ ایمانی لذت یہ ایمانی مٹھاس اور حلاوة کیا ہے استلزاز و طعات کہ انسان کو عبادت میں ایک عجیب سی لذت محسوس ہو بلکہ زندگی کے چوبیس کھینٹے اس کے پرسرور اور پرکیف بن جاتے ہیں جب انسان کو اللہ حضر جلال ایمان کی حلاوة نصیب فرماتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اس لئے کہا کرتے تھے ایک خوراک انسان کے جسم اور مو کی خوراک ہے اچھا کھانا جہاں انسان کو طاقت دیتا ہے وہاں اچھے کھانے کے ایک ٹیسٹ بھی محسوس ہوتا ہے ایک دل کی بھی خوراک ہے وہ ہے اچھا ایمان اللہ حضر جلال کی محبت دل میں بھی وہ لذت اور حلاوة محسوس ہوتی ہے جس طرح جسم بیمار ہو جائے کسی بھی بیماری کے آنے کی وجہ سے جتنا بھی ٹیسٹی کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو اسے وہ کھانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ بیمار ہے ایسے ہی جس کا ایمان اور جس کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جائے اس کو کسی نیکی میں بھی لذت نہیں آتی یہ ایمانی لذت اور مٹھاس اللہ حضر جلال نصیب کس کو فرماتے ہیں سَلَا سُنْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا سب سے پہلا نکتہ اس کا یہ ہے یہ خوش نصیب یہ بختور انسان وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت یا تو اس کے خالق کی ہو یا پھر خالق کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اور اس کی رسول کی محبت جس سے نصیب ہو جائے اور صرف محبت نہیں پوری کائنات پہ ان دونوں محبتوں کو وہ ترجیح دیتا ہو ایسا انسان ہی وہ حقیقت میں زندگی گزارنے والا ہے جس کو ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاز سے اللہ حضر الجلال سرشار فرماتے ہیں وَاِنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور دوسری چیز اس کی محبت اور اس کی نفرت کا معیار صرف اللہ کی رضا ہو راوی روایت کرتے ہیں احب فِي اللَّهِ وَوَالِ فِي اللَّهِ وَعَادِ فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا تُنَالُوا وِلَایَتُ اللَّهِ بِذَلِكِ تم اللہ کے لئے محبت کرنا سیکھو اللہ کے لئے کسی کا دست و بازو بننا سیکھو رب کی رضاق حاصل کرنے کے لئے کسی سے نفرت کرو کیونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو ولایت نصیب ہوتی ہے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے وَإِنْكَسُرَتْ صَلَاتُ وَصِيَامُ جتنی بھی تحجدیں انسان پڑھ لے جتنے بھی نفلی روزوں کا احتمام کر لے اگر اس کی محبت کے معیارات میں کوئی خلل ہے تو کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تیسری بات وَإِنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفَرِ بَعْدَئِذْ أَنْقَزَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْزَفَ فِي الْنَّارِ اسلام کی نعمت مل جانے کے بعد کافرانہ رویے کفر کی زندگی کی طور طریقے جس کو آج وہ کس طرح ملمہ کاری سے اس کو ایٹیکیٹس کا نام دے دیتا ہے مینرز کا نام دے دیتا ہے اصل مینرز اور ایٹیکیٹس وہ ہیں اِنَّ اَفْضُلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کائنات میں ذات کے اعتبار سے اگر مخلوق میں کوئی بے مثال ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ اپنی ہر عادت عادات اور اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال وہی ہستی ہے اس دیئے کسی بھی اس طرح کے الفاظ سے متاثر ہو کر انسان کسی کافر کی کسی زندگی کے رویے کو خوشی سے دیکھتا ہے یہ حقیقت میں ایمانی لذت سے محرومی ہے اور ایمان کی لذت ملتی کس کو ہے ایمان مل جانے کے بعد کافر اور اس کی زندگی کے کسی طریقے کو بھی اس طرح نہ پسند کرتا ہے اس طرح جہنم کی آگ کو نہ پسند کرتا ہے موسیقی موسیقی